جماعت اسلامی پاکستان حافظ نئیم رحمان نے کہا ہے کہ وہ 26 وی آئینی ترمیم چیلنج کرنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے حافظ نئیم رحمان نے کہا کہ عدلیہ صرف پارلیمنٹ کا نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے ہم اس پر قانونی مشاورت کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس وقت کی موجود ہے اس میں ہم کس طرح جا سکتے ہیں اس پر ظاہر ہے کہ یہ بہت قانونی طور پر پہچیدہ معاملہ بھی ہے کہ اس کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے جماعت اسلامی اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ مسئلہ کسی پارٹی کا نہیں ہے کسی ممبر اسمبلی کا نہیں ہے یہ ملک اور قوم کا معاملہ ہے یہ عدالت کا معاملہ ہے پی ٹی آئی نے اگر اس پورے عمل کا بائیک آٹ کیا ہے تو یہ اچھا کیا ہے لیکن یہ بہت اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس پورے پروسس کا حصہ نہ بنتے اس پارلیمنٹ میں آدھے کے قریب وہ لوگ ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ جو جیتے ہی نہیں ہیں جو جمہوری لحاظ سے کامیابی نہیں ہوئے ان کو فارم پیتالیس نہیں بلکہ فارم سیتالیس کی بنیاد پر مسلط کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب لاہور شہر میں ستر ہزار اضافی ووٹ ڈلوا کے لکھوا کے ڈلوا کے بھی نہیں تبدیل کروا کے کامیاب کیے گئے ہیں بائیس سیٹیں ایمکیو ایم کی جو اس عمل میں شریک ہوئی ہیں ان میں سے وہ ایک پولنگ اسٹیشن ساڑھے پانچ ہزار میں سے کراچی کے نہیں جیتے ایمکیو ایم والے